اے آدم علیہ السلام کے بیٹو وہ ان سے ان کا لباس اترواتا تھا تاکہ وہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے یعنی ان کو برہنہ کرے آج بھی یہی حال ہے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر مغربی تہذیب کے زیر اثر عورتوں کا لباس کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے شیطان قسم کے فیشن ڈیزائنرز ہیں جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رفتہ رفتہ لوگ کتنی برہنگی کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں لہٰذا پہلے آپ دیکھیں گے کہ پہلے کوئی سر پر ڈوبٹہ ہوتا تھا ڈوبٹہ سر سے غائب ہو کر گلے میں آ گیا گلے سے ڈوبٹہ غائب ہو کر صرف پہلے کندے پر آ گیا اب وہ بالکل ہی غائب ہو گیا اس کے بعد پھر جو ہے وہ رفتہ رفتہ ہاف آستینوں کا منظر دیکھنے کا عادی بنایا اس کے بعد اب پوری آستینے غائب ہیں عورتوں کی سلیف لیس اور اس کے بعد اب سینہ بھی کھولا جا رہا ہے نجانے سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا جب ایک بہودگی کو دیکھنے کے حمادی ہو جاتے ہیں اس کے بعد مزید اگلی بہودگی جو ہے وہ آ جاتی ہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے اور اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے سے سائن بورڈز پر بہودہ تصویروں کے ذریعے سے تو یہی حرکت کر رہے ہیں کس قدر عورت کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ اس کے وقار اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے اور پھر بھی نعرہ یہ ہے کہ جو عورتوں کے حقوق مغرب میں دیئے ہیں وہی اصل حقوق ہیں اسلام نے تو پردے کے ذریعے سے عورتوں کو قید کر رکھا ہے اپنا اپنی معیشت کے حوالے سے عورت کو کھلونا بنا دیا ہے عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے اشتہارات کے ذریعے سے اس کو لباس کو کم سے کم کر کے اپنے فائدوں کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکل کر اور اس کو جو ہے وہ اشتہارات میں استعمال کرنا اور اس کو جو ہے وہ سیل گرد کے طور پر اس کی خدمات کو لینا اس کو جو ہے وہ بٹھا دینا استقبالیے پر تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اٹریکٹ ہوں اور ان بدبختوں کو وہ مالی فائدے اس کے ذریعے سے حاصل ہوں تو عورت کے ساتھ انتہائی ظلم کیا اس مغربی تحزیب میں پھر آگے فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیس علا ترونہو بے شک وہ وہ شیطان اور اس کا پورا اس کا قبیلہ وہ اکیلہ نہیں ہے اس کا پورا قبیلہ ہے اس کے ایجنٹ ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں من حیس علا ترونہم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے وہ جنات ہیں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کے ایک دوسرا مفہوم بھی ہے شیطانوں میں سے جو ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے جو شیطان کے ایجنٹ ہیں وہ روح بدل کر آتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بڑے خیرخواں ہیں تم انہیں کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں وہ اسٹار بن کے آتے ہیں یہ فلم اسٹار ہے یہ یہ کرکٹ اسٹار ہے یہ وہ فلم اسٹار تمہارا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے تمہارے اخلاق اور کردار کا وہ کرکٹ اسٹار تمہارا ٹائم برباد کر رہا ہوتا ہے حقیقی اسٹار ہمارے لیے صحابہ اقراب ہے حدیث میں آتا ہے میرے صحابہ سٹار اس کے مانے میں جس کی پید بھی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے ان بدبختوں نے اسٹار بنا دیا ان لوفروں کو لوفنگوں کو جو کھلاڑی ہیں اور جو یہ میراسی ہیں اور جو فنکار ہیں یہ تمہارے لیے ہیرو بن گئے ان کو ہیرو کا نام دے دیا یہ ہمارے ہیرو نہیں اسی طریقے پر یہ جو ہے اس نے بڑی فن کی خدمت کی ہے قوم کی خدمت کی ہے اس نے قوم کو تفریح پہنچائی ہے اس نے قوم کو اللہ سے دور کیا ہے اس نے قوم کو اللہ تبارک وطالعہ سے غافل کیا ہے اسی طریقے پر لیڈروں میں شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو تفرقے پھیلا کر فرقہ واریت پھیلا کر تاثبات پھیلا کر اور گمراکن نعرے دے کر وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹا کر کسی اور رستے کے لئے لے کر جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا لیڈر ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا وہ اصل میں شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے تو وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے تم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یہ ہمارے خیرقہ ہیں یہ فن کی خدمت کر کے ہمارے خدمت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں یہ ہمارا لیڈر ہے لیڈر نہیں ہے وہ تمہارا بیڑا غرق کر رہا ہے اپنے مفادات کے لئے تم سمجھتے ہو کہ ہمارے یہ لیڈر ہے تو فرمایا وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں بہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ہیں اور بے شک ہم نے ان شیطانوں کو ان کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے جو خود ہی ایمان نہیں رکھتے وہ ہی ان شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں انہی کے پھر یہ شیطان بن جاتے ہیں جو ہے وہ آئیڈیل کہا جاتا ہے میرا آئیڈیل فلا دکار ہے میرا آئیڈیل فلا کرکٹر ہے میرا آئیڈیل فلا لیڈر ہے تو فرمایا انہی کے پھر آئیڈیل بنتے ہیں یہ شیطان وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا اور جب یہ کسی بیہائی کا ارتقاب کرتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا عَبَاءَنَا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا مکہ والے خانہ کعبہ کا برہنہ تواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہم تو انہی کی ریتیں رسمیں نبھائیں گے آج کہا جاتا ہے یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہماری ثقافت ہے یہ بہودگی یہ بہائی کتنا ظلم ہے عورت کے ساتھ مغرب میں مرد نے خود تو تھری پیس پہل لیا اور اپنے گلے کو بھی بو لگا کر بند کر لیا ٹائے لگا کر بند کر لیا اور عورت کو اسکرٹ پینا دی اس بیچاری کی سردی میں بھی ٹانگیں ننگی ہیں اور جو ہے وہ اس کی باہن بھی بیچاری سلیو لیس کھلی ہوئی ہیں اس بیچاری کو برہنہ کر دیا اور خود اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کر لیا یہ ہے ظلم مردوں کا عورتوں کے ساتھ مغربی تحزیم میں تو فرمایا کہ جب یہ کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارا یہ کلچر ہے ہمارے باپ دادہ کو ہم نے اسی پر پایا ہے واللہ امرنا بہا اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا اللہ نے ہمارے باپ دادہ کو ایسا کہا ہوگا تب ہمارے باپ دادہ یہ برہنہ تواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا قل ان اللہ لا یعمر بالفہشا اے نبی کہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں فہاشی کا حکم نہیں دیتا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم